اسلام علیکم پلانٹ اینڈ ویورز یہ آج کا ٹوپک ہے یہ ڈریکن ٹیل اس میں میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے یہ اچانک ہی مجھے کہہ لیا ہے کہ میں آپ کو کچھ چیزیں اس کی ٹیکنیکلی ہیں وہ میں بتاؤں اب آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے ہاؤس پلانٹ ہوتا ہے بڑا پاپلر ہے اب بہت زبردست ہوتا ہے یہ آپ اس کی گروت بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے سے لے کے میں نے حالا کہ اسے ایک چھوٹی زیٹرمی میں اس کو پلانٹ کیا ہوا ہے لگایا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ کافی پھیلا ہوا ہے اب یہ سردی شروع ہو گئی یہ ونٹر سیزن شروع ہو گیا ہے ونٹر میں ہاؤس پلانٹ اس کی وجہ سے ایک تو ڈورمنسی میں چلے جاتے ہیں اور اس کے پھر پتیس پیلے پڑ جاتے ہیں سوک چاہتے ہیں اور ہوتا ہے سارا کچھ کئی سال سے یہ میرے پاس کچھ چار سال سے ہے آرام طور پر یہ ہر سال اسی طرح سے ہوتا ہے یہ میں نے شیڈ میں پیچھے رکھا تھا اور تھوڑا اوپلی سپیس ہے آسمان کے دن سے اس کو ملتی بھی ہے تھنڈ بھی ہوتی ہے اس بھی پڑتی ہے اس کی وجہ سے یہ اس کے سارے پتے ختم ہو جاتے ہیں بلکل اس کی شاکرہ جاتی ہیں جزت یہ بلکل ڈیڈ ہو جاتا ہے اب کے میرا پروگرام ہے اس کو اس دورمنسی سے باہر کرنے کا اس کو میں دورمنسی میں کوشی کروں گا جانے نہ دوں اور اس کے لیے مجھے بھی ٹیمپریچر کا اس کا خیر لکھنا ہوگا اس کا ایٹموسفیر کو ایسا بنانا ہوگا اب اس کے بار میرے بعد دو ہی ہے یا تو میں اس کو انڈور لے جاؤں اپنے کمرے کے اندر ہیں جہاں ہیٹر بھی ہوں گے اور سارے چیزوں ہوں گے یہ شیڈ الگ میرے پاس شیڈ ایری شیڈی ایریہ بھی ہے یہ سارا بٹ یہاں بھی یہ اتنے اتنے جہاں ٹھنڈ ہوتی ہے اس کا اثر اس پہ بہت زیادہ آتا ہے اب یہ دیکھ رہا ہوں گے کہ اس کے اندر اس کے لیو جو ہے نا یہ یالوٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں اور ادھر سے بھی یہ ہو گئی ہے یہ کوئی اس پہ کسی بیماری کے وجہ سے نہیں ہے نہ کسی فٹیلائزر کی وجہ سے یا نیوٹرونز کی اس کی کمی کی وجہ سے ہے یہ صرف اور صرف دورمنسی کی وجہ سے اور سردی ونٹر رونے کی وجہ سے یہ ہوا ہے یہ کچھ تو بھی بڑی امیج ہو گئے ہیں یہ اس کا میرا اپنی شیئے پورشن تھا جس کو میں نے اس سارا دے کر کے لگا ہے میں آپ کو یہ پورا آج دکھا رہا ہوں کبھی میرے فرنڈز نے اس کے بارے میں پوچھایا اور یہ انہوں نے فرمائش بھی کی ہے کہ جی آر اس کی کٹنگ یا اس کی کوئی پرانٹ بنا کر کے ہمیں دیں تو میں نے چار بنائے ہیں تو یہ جہاں جہاں سے میں نے بنائے تھے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ حالی کہ میں نے گلتی کی ہے کہ یہ گروت سے میں نے اٹھایا تھا اس کو پیڑت آ رہی ہے وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وہ کامیاب ہیں تقریبا جی اب یہ ہے اس پلانٹ کے اس کو میں نے کیسے سیف کرنا ہے یہ دورمنسی سے اور ٹھنڈ سے اس کو میں نے بچا کے بلکل رکھنا ہے سجی بات تو یہ ہے کہ بہت خوبصورت اور بڑا ہی گھنا اور پڑا چلتا ہے رکھا یہ یہ واقعی ایک پلانٹ دور دست ہے اور یہ میں انڈور اس کو لے کے جاؤں گا میں بات کر رہا تھا دورمنسی کی ونٹر میں ونٹر میں تمام یہ جتنے میں اس کے لیوز ہوتے ہیں یہ براؤن ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں سوک جاتے ہیں ملکل رہا جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی یہ جتنی اس ٹرمز ہیں وہ ساری خالی ہو جاتی ہے یہ ساری خالی ہو جاتی ہے اور اس کا پھر یہ ہے کہ علاجیں ہیں کہ اس کو ایسی جگہ ایسی جگہ پلیس کیا جائے جہاں یہ ٹھنڈ کا اصل نہ ہو ٹھنڈ نہ ہو اب اس کے لیے آپ کو جو چاہے پھر کرنا پڑے میں بس یہ میں نے سوچ جائے کہ اس کو میرے پاس ایک 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 شوال ہو جاتی ہے کہ لوگی بس بس ٹھنڈہ ہو جاتا ہے کہ جہاں اسے ہیٹر ہی گرمی اور یہ ٹیمپریچر اس کا ایک صحیح رہ اس پہ یہ تھوڑا سا میرے لیے رسکی ہوگا بٹ کہ مجھے جگہ بھی بہت لے گا بڑھ میں نے اس کو آپ کے کمرے میں پکے لیے اب یہ ایک ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ اندر رکھنے کے لیے انڈور ان بیڈ روم میں ڈرگ روم میں لیننگ روم میں آپ لوگ پلانٹ رکھتے ہیں اور پھر اس کے ہیٹر چلتے ہیں تو وہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو اس کی بھی کچھ ٹپس ہیں وہ کیا کرنی ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ٹوٹل ڈرائی رنس سے بچانے کے لیے آپ کوئی سپریے کرنا پڑتا ہے اس کے پانی کا سپریے آپ اس کے صبح شام کرتے رہیں تو اس کا ایک خاص ہومیڈیٹری ہے جو بنی رہے گی وہ بالکل بہت ضروری ہوتا ہے دوسرا اس کا ہے ائر سرکولیشن بھی اس کو چاہیے ہوتی ہے کبھی کبھی دو دن میں تین دن میں دیری دن میں اس کو تھوڑا سا پنکہ چلا کر کے اس کی ہوا کی سرکولیشن اس کی دیر نہیں پڑا کرے گی پانی کا اس کا خاص خیال لکھنا ہوگا مٹی کا خاص خیال لکھنا ہوگا یہ بہرحال بس اس کا ٹیمپریشن مینٹین کرنا ہے اس کا موشن مینٹین کرنا ہے یہ میرا ہے پلان ہے آج یہ نومبر ہے نومبر کیسے تاریخ ہے اور میں جانتا ہوں کہ میڈل دسمبر یہ اس کے سارے لئے اس ختم ہو جائے گی اگر یہ میں نے اس کو باہر رکھا اب یہ میں اس کو اندر لے کے جا رہا ہوں اپنے کسی بھی کمرے میں جہاں بھی اس کی سپیس بنے گی میں اس کو وہاں پلیس کر دوں گا اور یہ جتنے بھی ہیں اس کے بھی میں رہنے دوں گا جو بے کوئی ڈیمیج ہو گئے ہیں ان کو میں ریمون کروں باقی کو یہ یہ میرا ہو سکتا ہے یہ اس ویڈیو کا پہلا فیز ہو کیونکہ اگر یہ اندر کیا اس کی پرفارمنس رہی کیسا یہ رہا ہے پھر میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گا اور پھر جو میرا ایکسپریمنٹ ہوگا تھوڑا ایکسپرینس ہوگا وہ میں آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ بھی پھر اس کو اڈاکٹ کر کے اور اپنے پرانٹ کو جو بڑے قیلتی پرانٹ بڑے خوبصورت پرانٹ ہوتے ہیں اس کو دورمنسی سے یا سردی سے یا فروزن ایٹمسپریر ویڈر سے کیسے بچائیں امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو مجھے کومنٹس دیجئے اور میں پھر اس کو آپ بھی اپلوڈ کروں گا اور آپ کے پاس کچھ سجیشن سو پلیز پلیز مجھے ضرور بھیجئے گا کہ میں اس کو اور کیا کیسے اس کو سیو کروں میں اس سے اور کیا میں اڈاپ کر سکتا ہوں جو میرا ارادہ ہے کرنے کا وہ میں نے آپ کے بتا دیا امید ہے شیر کیجئے اور یہ مجھے کومنٹس بھی دیجئے تینکیو فری بچ